ڈراما سے فطور کی نیکس آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ریدہ حمزہ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی کہ حمزہ یہ آپ سب کچھ آپ کیوں کر رہے ہیں اس نے آپ کے ساتھ دوکہ کیا پھر بھی آپ دلنشی کو اپنا رہے ہیں حمزہ یہ بات سن کر مسکرہ دیتے ہیں اور ریدہ کو کہتے ہیں کہ آپ پرشان نہ ہو کیا آپ کا بھائی پھر سے کیا دوکہ کھا سکتا ہے صرف اور صرف میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں جیسے ہی وہ حیدر سے طلاق لے گی تو میں یہاں پر آ کر اسے سب کچھ بتا دوں گا اور اسے کہہ دوں گا کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ آپ کو میں ہمیشہ کیلئے سبق سکھا سکوں دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ دلنشی ہمزہ کو کال کرتی اور اسے کہتی کہ میں حیدر سے آئی طلاق لینے والی ہوں جیسے ہمزہ یہ بات سنتے تو کافی خوش ہو جاتا ہے دلنشی کو کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جب دلنشی اور حمزہ آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو حیدر سن لیتا ہے اور دلنشی کو کہتا ہے کہ کیا واقعی تم ایسا کر رہی ہو دلنشی تم جانے سے پہلے یہ سب کچھ سوچ لینا دلنشی جیسی یہ بات سنتی ہے تو حیدر کو بولتی ہے کہ میں نے سب کچھ سوچ لی اب دیکھ بھی لیا اب مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا حیدر جیسی یہ بات سنتا ہے تو حیدر کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دلنشی کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے تم چاہو تمہاری اپنی مرضی یہ سب آپ آگے آنے والی اپیسوٹ میں دیکھیں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حیدر دلنشی کو آج چھوڑ دے گا کومنٹس میں رہے لازمیں شکریہ